نووی کی شروعات میں آسٹل کی طرح ایک جگہ کو دکھاتے ہیں اس میں لیول ٹین کر کے ایک فلور ہے اس کو دکھاتے ہیں اس میں دو چھوٹی سی بچے ہیں جن کی ایج لگ بگ دس سال ہوگی وہ دونوں اپنی فیوچر کی بات کر رہی ہوتی ہیں وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لیول سکسٹین کے ختم ہونے کے بعد یہ لوگ ہمیں ایک پیرنٹس کے پاس دیں گے اور وہاں جا کے ہم بہت خوش رہیں گے ایسے بہت سارے بچے بات کر رہے ہوتے ہیں اب کریک ٹائم میں بزر بزتا ہے اور سب جا کے بیٹ میں سو جاتے ہیں اس اسکول میں رولز کو بہت ہی سٹکلی فالو کیا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ سٹک کے ساتھ فالو کرنے والی ایک چیز ہے وہ یہ کہ سب کو بہت زیادہ کلین دہنا ہے اس اسکول میں جتنے بھی سٹوڈینٹس ہیں سب کو ہنڈرین پرسنٹ کلین دہنا ہوتا ہے یہاں کوئی ٹیچر نہیں ہے یہاں سب کیمرے ہی کیمرے ہیں ہر دن سب لوگوں کو لائن میں کھڑا ہونا ہے اور کیمرے کے سامنے آنے کے بعد لائٹ جلانی ہے اس کے بعد فیس کو واش کرنا ہے اس کو واش کرنے کے بعد کیمرے میں کنفرم کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلے جانا ہے یہاں صرف کلینی لیسی نہیں ڈسیپلینٹس کو بہت سٹکلی فالو کرتے ہیں ایسے میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو دکھاتے ہیں جس کا نام سوفیا ہے سوفیا کو آنکھوں سے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا اور وہ اپنے سوپ کے ڈپے کو نیچے ڈال دیتی ہے اس کو اٹھانے میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے تب ویبین جو اس مووی کی ہیروین ہے جب اس کا فیش واش کرنے کا ٹرن آتا ہے تب وہ ڈپے کو اٹھا کے دینے کے لئے جاتی ہے پوراں وہاں ریڈ بزر بجنا شروع ہو جاتا ہے اور فوراں دو گارٹس وہاں آتے ہیں اور ویبین کو کھیچ کے لے جاتے ہیں ویبین چیکتی ہے اور سوفیا سے کہتی ہے کہ میری مدد کرو پر سوفیا ویسی پلٹ جاتی ہے اب پان سال کے بعد کچھ لڑکیاں بیٹھ کر ٹی بی دیکھ رہی ہیں اس میں ایک لیڈی ہر بات پر یہ ہی کہتی ہے کہ ایک کلین گلی ہیلدی رہ سکتی ہے ایک کلین ہی فٹ رہ سکتی ہے اور ہر بات میں صفائی کے بارے میں بولتی رہتی ہے تب وہ ویڈیو سٹک ہو جاتا ہے تب ریٹا کے نام سے ایک لڑکی ہے وہ پوچھتی ہے کہ یہ ویڈیو کیوں سٹک ہو گیا ہے اس اسکول میں ڈسیپلین کے نام سے بہت ہی سٹکٹ ڈول ہے اسی لئے ایک لڑکی پوچھتی ہے کہ تم ایسے سوال مت کرو اور سب اپنا چیرہ جھکا لیتے ہیں اور ٹی بی بھی چال ہو جاتا ہے اب ویڈیو کو دکھاتے ہیں اس سے اب پندرہ ختم ہو گئے سولہ لگ گیا ہے یہ کلاس ختم ہونے کے بعد سب سونے کے لئے چلے جاتے ہیں اور کریک ٹائم میں بزر بجنے کے ساتھ یہ سب کو سونا ہے پر ویڈیو نہیں سوتی وہ اپنے سر کی کلپ کی مدد سے دیوار میں دن گن رہی ہے اور یہاں کٹ کر کے دوسرے دنی کلاس میں برکسل نام کی ایک لیڈی کو دکھاتے ہیں وہ بہت ہی شٹکلی بات کر رہی ہوتی ہے اگر کوئی سر اٹھائے تو بھی ڈانٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم سب لیول 15 سے لیول 16 کو پرموٹ ہو گئی ہو لیول 16 یہ لاسٹ ہے اور سب کو بہت ہی اچھے پیرنٹس ملنے والے ہیں ایسے بات کرتی ہے اور سب ہی خوش ہو جاتے ہیں وہ ان سٹوڈیٹس کو چار گروپ میں بانٹی ہے اس میں پہلے گروپ میں تین لڑکیا ہیں بیوین ایوہ اور ریٹا ان تینوں کو لیول 16 میں روم روز کو بھیج دیتے ہیں ایسے ہی فلاورٹ کے نام سے انہوں نے روم رکھے ہوئے ہیں ہر گروپ میں تین لوگ ہیں ہیروین اور اس کی ٹیم میمبرز کو ایک سیکیورٹی لیول 16 روم میں لوگ کر دیتے ہیں یہاں روز کر کے ایک روم میں وہاں یہ سب جاتے ہیں وہاں آلڈیڈی آل لڑکیا ہیں اندر جانے کے ساتھ ہی بیوین بہت ریوبلی سب سے کہتی ہے سب اس سکول کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے اور اس روم کی لیڈر میں ہی ہوں اور سب کو اس سے کی بات ماننی ہے وہ سب ہی سے ایسے بات کرتی ہے تب وہاں سوفیا بیوین کا نام پکارتی بھی اس کے قریباتی ہے پر بیوین اس سے بلکل بات نہیں کرتی کیونکہ بچپن میں جب اس کو پنشمنٹ دینے کے لئے لے کے جا رہے تھے تب سوفیا نے یہ تک نہیں کہا کہ اس کو پنشمنٹ کیوں دیا جا رہا ہے اس لئے وہ اس سے بات نہیں کرتی ان کا کام اس سکول میں بس ڈسپلیل کے ساتھ رہنا ہی ہے یہاں یہ پڑھنا ہی رہے ہیں بلکہ یہاں ان سب کو کلین کلین اور ہیلتی رہنا ہے تب ہی بیوین نوٹیس کرتی ہے کہ یہ سوفیا کچھ عجیب سا بھیے کرتی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ باغل ہو گئی ہے ایسی نظر آتی ہے جیسے کہ کوئی ڈپریشن میں ہو وہ ڈوڑز کو اپن کرنے کی کوشش کرتی ہے اس چیز کو ویبین نوٹیس کرتی ہے سوفیا کیمرے میں دیکھے بنا ویبین سے بات کرنے کی ٹرائی کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ لیول ٹین میں اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی تو ویبین اس کو اندر آنے کے لئے کہتی ہے تب سوفیا کچھ بولنے کی ٹرائی کرتی ہے پر بزر ساؤنڈ سنائی دیتا ہے اس لئے دونوں وہاں سے آ جاتے ہیں سب اسیمبل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پریکسل آ جاتی ہے اس کے ساتھ میں ایک بیگ بھی ہے اس میں سے ایک وائٹ گاؤن ان سب کو دیتی ہے اس گاؤن میں ان لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے پر ان لوگوں کو پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں بس تھوڑا اسپیلنگ دیکھتے ہیں اور مشکل سے پڑھ سکتے ہیں لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے وہ کہتی ہے کہ اس میں سب کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ ان لوگوں کو لیول 16 تک آنے کا ان کو ایک ریوارڈ بھی دیا جائے گا وہ یہ کہتی ہے کہ آج رات اس کو نہیں پہننا بلکہ کل پہننا ہے کل ان کو دیکھنے کے لئے کچھ پیرنٹس آنے والے ہیں اور وہ اس میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے لے جائیں گے یہ سن کر تو سب ہی بچے خوش مجھاتے ہیں کہ چلو اب ہمیں پیرنٹس مل جائیں گے رات میں سونے سے پہلے ویبن اپنے قریب میں جو لڑکی ہے سب بزر کے بجنے کے ساتھ ہی نہیں سوتے بلکہ کچھ دیر بعد سوتے ہیں اگلے دن صبح سوفیا ویبن سے بات کرنے کے لئے آتی ہے پر ویبن اس سے بلکل بات نہیں کرتی وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے سچ کہنا ہے اس نے میری بات سنو اور وہ یہ کہتی ہے کہ کرپا کر کے ویٹائیمنٹ ٹیبلیٹس نہ لے جو یہ لوگ تمہیں دے رہے ہیں جب یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے تو کوئی اور وہاں جاتا ہے اور ویبن شاید اس بات کو ٹھیک سے سن نہیں پاتی سب لوگ اب دون کو پہن کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیمرے کے سامنے کھڑے ہیں ویٹائیمنٹ ٹیبلیٹس کھا کر کنفرم کرتے ہیں پر آج انیوزولی ویٹائیمنٹ ٹیبلیٹس بلیو کلر میں ہے اور سب لوگ کھا لیتے ہیں ویبن اس ٹیبلیٹس کو اپنے موں میں رکھ کر پھر سے ریسٹ روم میں جا کر تھوک دیتی ہے رات ہو گئی اور سب روم میں اکیلے سیٹل ہو جاتے ہیں اب بزر کے بجنے کے ساتھ ہی سب لیٹ جاتے ہیں لیٹ تھے یہ ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوا اور ویبن ایوہ کو گونڈ نائٹ کہتی ہے پر ایوہ پاس سے تو کوئی جواب ہی نہیں دیتی صرف ایوہ ہی نہیں وہاں لیٹی بھی ہن لڑکی سو جاتی ہے وہاں صرف سوفیا ہی ہوش میں ہے وہ اٹھ کر ویبن کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی گارڈس آنے والے ہیں ویبن اس سے کہتی ہے کہ یہاں گارڈس کو آنا علاو نہیں ہے وہ جواب دیتی ہے کہ نہیں گارڈس ضرور آئیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے تم بس سونے کی ایکٹنگ کرنا ایسے وہ بولڈ رہی ہوتی ہے اسی وقت دور کی کھلنے کی آواز آتی ہے اور صرفیا بھاگ کے جا کے اپنی جگہ میں لیٹ جاتی ہے اور صرفیا بہت ہی ڈری بھی ہوتی ہے جیسے اس نے کہا ویسے برکسل اور گارڈ وہاں آتے ہیں برکسل اس گارڈ سے کہتی ہے کہ جن لڑکیوں کو میں کہوں انہیں اٹھا دو اور دو لڑکیوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک ویبن بھی ہے وہ لوگ ویبن اور ایک لڑکی کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو لے کے جاتے ہیں ان دونوں کو اٹھا کے لے جا کے ایک روم میں دو صوف ہیں اس میں لٹا دیتے ہیں لٹا آتے وقت وہاں دو گارڈ میں سے ایک ویبن کو چھوٹا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہاں برکسل دو لوگوں کو لے کے آتی ہے وہ بہت ہی پیسے والوں کی طرح دکھتے ہیں وہ پھر اس لڑکی کو دکھا کر کہتی ہے کہ یہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے اور کہتی ہے کہ جیسے وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسے ہی یہ ہے اور بلکل رچ فیملی میں سوٹ کرے گی اس کے بعد پھر بیبین کو دکھا کر کہتی ہے کہ یہ دیکھو دکھنے میں اس کا فیس بلکل ہیروین کے جیسا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی کلین بہت ہی ڈسٹیپلینڈ ہے ایسا بیبین کے بارے میں وہ ان لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے وہ جو دو لوگ رہتے ہیں وہ ہزمن اور وائف رہتے ہیں ہزمن اپنے وائف سے کہتا ہے کہ دیکھو تم کسے چوز کروگی تم ہی سلیکٹ کرو لیکن اس کی وائف بہت ہی ڈل دکھتی ہے وہ میرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھتی ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پھر وہ لیڈی وہاں آتر اس سے کہتی ہے کہ تم ہی مجھے لے کے آئے تھی اس لئے تم ہی سلیکٹ کرو اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ آدمی بیبین کو سلیکٹ نہیں کرتا بلکہ دوسری لڑکی کو سلیکٹ کرتا ہے پھر بیبین کو لے کے آکے اس کے بیڈ پلٹا دیتے ہیں بورن وہاں سوپی آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا اور بیبین شوفنگلی جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ ایڈوپ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہمیں سیل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تب سوپیہ کہتے ہیں کہ پھر سے یہ لوگ آئیں گے جب دور کھلے گا تب یہاں سے بچ کر جانے کا راستہ دیکھتے ہیں اور بیبین اس کے بات کو بلکل نہیں مانتی وہ بات کرتے رہتے ہیں اور دور پھر سے اوپن ہوتا ہے اور وہ لوگ اندر آکے دو اور لڑکیوں کو لے کے چلی جاتے ہیں ان دو گارڈ میں سے ایک شاید بہت ہی سائکو ہے کیونکہ وہ لڑکیوں کو عجیب طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے سب کے جانے کے بعد سوپیہ پھر آ کر بات کر رہی ہوتی ہے پھر سے دور کی کھلنے کی آواز آتی ہے وہ بھاگ کے جا کے اپنی سیل پر جاتی ہے وہ لوگ آ کے سوپیہ کو لے کے چلے جاتے ہیں بیبین بہت ہی سرولی بھار آ کر دیکھتی ہے کیمرہ سیدھا ہے اس لیے چھپ کر بھاگ کر آتی ہے تب ایک جگہ چھپ جاتی ہے اور پھر بکسل کی بات سنتی ہے وہ بولتی ہے کہ اس کارڈ کو نہ بھیجیں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ابھی روز فلور میں ہیں اور یہاں کی لڑکیوں کو دیکھ رہی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد وہ لیلی کو آئے گی تب کال کروں گی ان سب کے ہاتھ میں ایکسیس کارڈ ہے اس کو یوز کر کے سب دور کو اپن کرتے ہیں اس چیزت کو بیبین دیکھ رہی ہوتی ہے پھر وہ دور کو کھون لے کی ٹرائی کرتی ہے پھر دور نہیں کھلتا پھر کسے کی آنے کی آواز آتی ہے اور وہ بھاگ کے جا کے لیٹ جاتی ہے وہ لوگ سوفیا کو واپس لے کے آکے بیڈ میں لٹا لیتے ہیں پھر سوفیا اس سے کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ نہیں آئیں گے دوسرے دن صبح سب سے چھپ کر دونوں بات کرتے ہیں وہ سوفیا سے پوچھتی ہے کہ تم نے کتنے دنوں سے ٹیبلٹ نہیں لی تو سوفیا جواب دیتی ہے کہ میں بہت دنوں سے ٹیبلٹ نہیں لے رہی ہوں وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو تو وہ جواب دیتی ہے کہ تم نہیں جانتی کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں تم ان لوگوں کو سپورٹ مت کرو یہاں کوئی مسٹیریس چیز ہو رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں سب لڑکیوں سے بولنے والی ہے تب ویبین کہتی ہے کہ کرپا کر کے ایسا نہ کرے کیونکہ وہ ڈینجر میں فنس جائیں گی یہاں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ سب ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لے جاتے ہیں اس لئے ویبین ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے وہ ڈاکٹر بہت ہی سویٹلی سے بات کرتا ہے اس لئے یہ بھی سب کچھ بولتی ہے تب ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہاں ایک فیبر کی طرح سپریڈ ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لئے ویکسین ڈال رہا ہوں ایسا بھول کے ہاتھ میں ویکسین ڈالتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چینیس ہیں جیسے سکین ریشیس تو وہ بولنے کے لئے ہچکچاتی ہے اور ڈاکٹر کا چہرہ وزل جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی پیٹ پر کچھ ریشیس کیتے رہے ہیں وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو پیٹ پر ہیں اس لئے کوئی بات نہیں اگر یہ چہرے پر ہوا تو بہت برا ہوگا ایسا کہہ کہ اس میں دوہ ڈال کے وہاں سے بھیج دیتا ہے اس رات کو ان سب کو مووی دکھاتے ہیں ہر بار یہی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ویبن نوٹس کرتی ہے کہ سوفیا بہت دل دکھتی ہے وہ اس سے رات میں بات کرتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیوں ویٹائمنز کے نام سے یہ بلوکر کی ٹیبلٹ دے رہے ہیں تو سوفیا جواب دیتی ہے کہ ہر روز رات جو ویٹائمنز ٹیبلٹ دیتے ہیں وہ ہمیں گیری نیند میں سڑانے کے لئے ہے اس کی وجہ سے کیا چل رہا ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا اور سوفیا کہتی ہے کہ اس کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے اور جاں کے دوسری لڑکوں سے بولنے والی ہے ویبن اس کو ڈانٹتی ہے کہ ایسے بات نہ کریں دوسرے دن ویبن چھپ کر ڈاکٹر اسے ملتی ہے وہ اس لئے جاتی ہے کیونکہ اس کو کچھ ڈاؤٹ پوچھنا تھا پر وہ اس ڈاکٹر کو پوچھتی ہی نہیں ڈاکٹر سوچتا ہے کہ وہ شاید کنفیوز ہے اس نے یہاں وہاں کی بات کرتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ ہر روز ایک مو بھی کیوں دکھاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں دکھاتے ہمیں اب ڈاکٹر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ باقی سب بے گوفوں کی طرح دیکھتی ہیں پر اس میں تو کچھ الگ باتیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بکسل کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ہم دونوں ایسے مل رہے ہیں اگر پتا چلا تو پرابلمس ہوگی اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو ہی اس سے ملنے آئے ورنہ ادھر مت آنا ایسا کہے کہ اس کو بھید دیتا ہے اب سب بیٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں اور اچانک ایک لڑکی وومٹ کرتی ہے سب اس سے ہٹ کر دوچ لے جاتے ہیں اور سب بولتے ہیں کہ یہ کلین نہیں ہے اور ایوہ بولتے ہیں کہ فورم بکسل کو کال کیا جائے ویبین آکے ڈاڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب مت کرو وہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ اور زیادہ ویکسین ڈالتا ہے اب ہاتھ میں دیکھئے تو کچھ بھار آرہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر سوپے ڈٹ جاتی ہے وہ آکے بیبین سے پوچھتی ہے کہ اس کا ہاتھ دکھائے اس کے ہاتھ میں بھی کچھ بھار آرہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ منسو جو یہ صرف ویکسین ہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ ڈاکٹر مہتی سوٹلی بات کرتا ہے سوپیا اس کو ڈاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے اوپر وشواس نہ کریں ویبین کہتی ہے کہ میں اس ڈاکٹر کے اوپر وشواس نہیں کرتی بس ایسے ہی بول رہی ہوں سوپیا ویبین سے پوچھتی ہے تمہیں پتہ ہے کہ وہ ہر روز لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اب ویبین کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں بول رہی ہے سوپیا کہتی ہے کہ وہ سب لڑکیوں سے یہ بات کرنے والی ہے اور سم مل کے یہاں سے بچ جائیں گے تب وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ لوگ کبھی وشواسی نہیں کریں گے اس لئے کچھ دیر شانت رہو میں سب کچھ دیکھ لوں گی ایسا وہ کہتی ہے اس کے بعد پھر تے اس ڈاکٹر کے پاس جا کے بات کرتی ہے وہ بات کرتے سمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے اس ڈاکٹر کو سمجھ ہم آ جاتا ہے کہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے بس ایک ویکسین ڈالنا پڑے گا وہ ایک ویکسین کو اٹھانے کے لئے جاتا ہے تب وہ کہتی ہے ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ کیوں تم اگینسٹ بات کر رہی ہو اس سکول میں یہ سب ایلاو نہیں ہے پتہ نہیں ہے کیا تمہیں دنہیں خاموش ہو جاتی ہے پھر ویبن کہتی ہے کہ اس کے ہال میں کچھ لڑکیوں کو پرابلم ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تمہارے ہال میں کسی کو پرابلم ہے تو تم برکسل کو بات کرو ویبن اس سے کہتی ہے کہ اس کو برکسل کے اوپر بشواس نہیں ہے کیونکہ برکسل گارڈ کے ساتھ مل کے کچھ کام کر رہی ہے ڈاکٹر کا چیہرہ بلکل بدل جاتا ہے وہ اسے سوال پوچھتا ہے کیا وہ اپنے ویٹائمنز ٹھیک سے لے رہی ہے وہ جواب دیتی ہے کہ وہ ویٹائمنز اب ٹھیک سے لے رہی ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں پھٹ سے ویٹائمن ڈالتا ہوں وہ منا کر دیتی ہے وہ اسے ڈانٹتا ہے وہ اسے کہتا ہے جو ہمیں کہوں وہی تم کو سننا ہے اور کہتا ہے کہ ڈسپین کلیر بلینڈ اور بیوٹی کے ساتھ لینا ہے اور وہی تمہارا کام ہے ایسا کہہ کہ اس پر انگیشن ڈالتا ہے انگیشن ڈال کے دوسرے سیکنڈ ویبن کو چکر آنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ انیکٹیو ہو جاتی ہے سوفیا آکے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم انیکٹیوی بات کیوں کر رہی ہو سوفیا اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے اور اس کے مطابق کام کریں گے تو ہم یہاں سے بچ نکلیں گے تب وہ چلا کر پوچھتے کہ کیا پلان ہے اس چیز کو دیکھ کر وہاں کے اور لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ رول کو بھی نہیں کر رہی ہے یہ کلین بھی نہیں ہے وہ اور لڑکیاں کہتے ہیں کہ ہمیں خاموش رہنا ہے اور سارے چیزوں کو رولز فالو کرنے ہیں تب ہی ہمیں ایک اچھی فیملی ایڈوٹ کرنے آئے گی اس لئے ایوہ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ برکسل کو فون کر کے سب بتا دیتی ہے اگلے دن اسیمبلی رکھتے ہیں اس میں برکسل ویبن کو کھینچ کے لے کے جاتی ہے اور ایک جیل میں بند کر دیتی ہے اب برکسل اپنے روم کو جاتی ہے اور دو گلاسز میں شراب ڈالتی ہے کیونکہ پیچھے سے ڈاکٹر آتا ہے لگتا ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے پھر سے بہت سارے بچوں کی ضرورت پڑے گی تو برکسل بہت ہی شوق ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ان لوگوں سے ہم نے کام ختم کرنے کو تو کہا تھا وہ پوچھتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ یہ بہت ہی دینجرس لوگ ہیں اور ہم ان کے ہاتھ میں فس گئے ہیں اور کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنے انویسٹمنٹ کے اوپر ڈبل فائدہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ آلڈیڈی سب کچھ ٹھیک سے نہیں چلتا ہے وہ لیور سسٹین کی لڑکی جس کو آج انگیشن دیا تھا اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو وہ کہتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہت ہی الگ ہے وہ کہتی ہے کہ بچی کو میں نے جیل میں ڈال دیا ہے وہاں کٹ کر کے ویوین کو دکھاتے ہیں پھر اس جیل میں یہاں وہاں لیٹ رہی ہوتی ہے اس رات سوفیا سو رہی ہوتی ہے جیسے سوفیا نے کہا ویسے ہی ایکچولی ویوین اور سوفیا نے پلان کیا تھا وہ پلان یہ ہے کہ ہر روز رات گارڈ آ کے لڑکیوں کو چھوٹا ہے اس وقت اس کو مار کے اس کے ہاتھ باندھ کے اس کے پاس سے ایکسس کارڈ چھوٹا کے یہاں سے بھاگ جائیں گے ایسا ان دونوں نے پلان کیا ہوا ہے پر ویوین کو یہ پلان ٹھیک نہیں لگا اب اسی پلان کو سوفیا ایکزیبیوٹ کر رہی ہے گارڈ آ کے ایک لڑکی کو چھونے کی ٹرائی کرتا ہے وہ سوفیا کو ماننے کا ٹرائی کرتا ہے تب وہ آئرن باکس اٹھا کے اس کے چیرے میں مار کر اس گارڈ کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور سیدھے ویوین کے پاس آتی ہے اس سے کہتی ہے کہ گارڈ مل گیا آپ چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں ایسا کہتی ہے کہ گارڈ کو سوائپ کرنے کی کوشش کرتے سمیں گارڈ کالارا مون ہو جاتا ہے ہوراں سوفیا کہتی ہے کہ مجھے ماف کرتے مجھے یہاں سے جا رہا ہے پر میں ضرور تمہیں بچانے کے لیے آؤں گی اور ایسا بھول کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ویوین بہت زیادہ چھیکتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسا تم نے لیول ٹین میں کیا تھا ویسا میرے ساتھ دوبارہ مت کرو اور ایسا بھول کے وہ چلا رہی ہوتی ہے دوسرے دن صبح سب کو اسیمبل کرتے ہیں سب کو لے کے آگے کھڑا کرتے ہیں بکسل بہت تیز آباب سے بولتی ہے وہ کہتی ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک لڑکی ہمارے سکول کے ساتھ گداری کرتی ہے وہ ہمارے پاس ایک ویلیویبل چیز کو چھرا لے گئی اور اس کو اس نے تمہارے پاس دے رکھا ہے اس لئے سب لوگ مو کھولو اور بتا دو کہ کس کے پاس ہے وہ ابھی ویوین کو پتا چلتا ہے کہ کچھ کا ہوا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ سوفیا کو ان لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ کارڈ کہاں ہیں اس کارڈ کو بھی یہ ڈھونڈ رہے ہیں ایسا وہ سوچ لیتی ہے اب وہ ڈاکٹر آتا ہے اور بہت گسے میں کہتا ہے کہ اگر اس سوفیا نے کچھ چھپا رکھا ہے اور آپ لوگوں کو دے رکھا ہے تو وہ واپس کر دو ورنہ سب کو بہت ہی سخت پنشمنٹ ملے گا اور تمہیں ہر دین ایک کر کے بیسمنٹ میں پنشمنٹ دیا جائے گا اور نیٹا کر کے ایک لڑکی کو پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں اب باقی سب کو اس ٹیبلٹ کو کھانے کے لیے دیتے ہیں برکسل ویبین کے بارے میں سوچ لیتی ہے وہ اس کے قریب آ کے اس کا موک کھول کے دیکھنے کے لیے آتی ہے اور ویبین ٹیبلٹ کھانے کے بعد موک کھول کر دکھاتی ہے پر وہ روم کے اندر آ کے مت زو مت زو بول کے اپنے آپ کو زخمی کر لیتی ہے کیونکہ سوفیا نے اس کارڈ کو اس کی لیے یہی کہیں چھپا رکھا ہے سوفیا فس گئی پر اس کی لیے کچھ کر کے ضرور گئی ہے یہ بات اس کو پتا ہے لیکن اس نے تو اب وہ ٹیبلٹ کھا لی اور اس کو چکر آنے لگتے ہیں پھر وہ نہ سونے کا ٹرائے کرتی ہے اور سر کی ہیئر کلپ کو اٹھا کر اپنے آپ کو چوبا دیتی ہے اور بیڈ شیٹ اور بیڈ کو فارتی ہے اور اس کارڈ کو ڈھونڈتی ہے اور آخر میں وہ کارڈ ڈھونڈ لیتی ہے اب برکسل کو دکھاتے ہیں وہ اپنے روم میں اپنے چہرے کو دیکھ کر کچھ سوچتی ہے اور ڈاکٹر کے روم میں آتی ہے اس ٹائم میں بیڈ بہار آ جاتی ہے اور کارڈ کو سوائپ کرتی ہے پھر وہ لیول 16 کا ڈور اپن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں ان لوگوں نے اس کارڈ کو بلوک کر کے رکھا ہے پھر وہ نہیں چھوڑتی وہ فوراں کارڈ کو یوز کر کے سب سکریو کھول دیتی ہے اور اس ڈور کو الگ کر کے سائیڈ میں رکھ دیتی ہے اب یہ سب آواز برکسل کو سنائے دیتی ہے ایڈ سیم ٹائم برکسل انگیوشن کو اٹھا کر ڈالنے کے لیے ریڈی ہوتی ہے تب بھی بھر وہاں جا کے کھڑی ہوتی ہے اور نوشے میں دکھائی دیتی ہے وہ پوچھتی کی سوفیا کہاں ہے اس سے برکسل پوچھتی ہے کہ وہ تمہاری فرینڈ ہے کیا تم دونوں کی بیچ کی بارڈنگ لیول کو ہم نے لیول 10 میں دیکھا تھا اس کو توڑنے کے لیے ہی ہم نے تم کو الگ کیا ہے پر کیسے تم دونوں بھی بھی دوست ہو اس کو بھی یہ جگہ نہیں پسند اور کہتی ہے کہ آج یا کل وہ اس جگہ سے بھاگ جائے گی برکسل اس کو ویٹائمین دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جا کے روم میں سو جائے ایسے دونوں بات کرتے رہتے ہیں پر وہ چلاتی رہتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ سوفیا کہاں ہے وہ کہتی ہے کہ سوفیا نیچے ہے اور سیف ہے ایسا کہتے ہوئے ویبن کو انگیشن ڈالنے کا ٹرائی کرتی ہے تب ویبن ایک 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 ایکیومنٹ اٹھا کے اس کو مار دیتی ہے یہ چکر دینے والا انگیشن ہے اس انگیشن کو برکسل کے اوپر ڈال دیتی ہے اب برکسل کا کار لے کر اوپر ٹراؤ فلور میں جاتی ہے اور وہاں پہلی بار چاند کو دیکھتی ہے اب باہر بچنے کے بارے میں سوچتے سمیں اس کو سوفیا کی یاد آتی ہے اس لئے بیسمنٹ کی آر چلے جاتی ہے وہاں بہت سارے گارڈ سے ان سب کو کیسے بھی کروز کر کے جاتی ہے اور سوفیا کو ڈھونڈ لیتی ہے سوفیا بہت ایک خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم میرے لئے یہاں آئی ہو اور دونوں وہاں سے بچنے کی سوچتے ہیں پھر دونوں ریٹا کو دیکھنے کے لئے اس روم میں جاتے ہیں اُس جگہ بہت ساری لاشوں کو اپریٹ کر کے ڈال رکھا ہے وہاں ریٹا کا نام بھی ہے وہ لوگ باڈی کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں دیکھا تو ڈڑ جاتے ہیں کیونکہ اس باڈی کے اوپر اس کیلی نہیں ہے اس کین کو بالکل نکال کر رکھا ہوا ہے سوفیا کہتی ہے کہ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا اور کہتی ہے کہ یہاں سے بچ کر اب تو جانا ہی پڑے گا تب ویبن کہتی ہے کہ پہلے ہم نکل جاتے ہیں سوفیا حیران ہو کر کہتی ہے کہ ہمارے جیسے یہاں بہت سی لڑکی ہیں ان کو بھی تو بچانا ہے پر اس چیز کو ویبن نہیں مانتی اس کے بعد وہ دونوں ٹاپ فلور میں جاتے ہیں وہاں سوفیا ویبن کے سامنے گڑ گڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے لئے بس دو گھنٹے یہاں رک جائے اور وہ ساری لڑکیوں کو لے کے آ جائے گی وہ کہتی ہے کہ تم نہیں سمجھ آئی ہو اگر تم کہو گی تو وہ بھی کوئی نہیں مانے گا اور سب تم کو ہی پاگل کہیں گے تم پھنس جاؤ گی پھر سوفیا کہتی ہے کہ جتنا اس سے ہوگا وہ سب کو بچائے گی اور اس سے کہتی ہے کہ صرف ایک گھنٹے کے لئے رک جاؤ اب سوفیا سیدھے نیچے جاتی ہے اور سب لڑکیوں سے کہتی ہے کہ اسے برکسل نے ایکسس کارٹ دیا ہے اور کہتی ہے کہ وہی سب کی لیڈ ہے اور سب کو اسی کی بات ماننی پڑے گی اس کے بعد سب کو الگ کرتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ ہر روم کو جا کے دوسرے لوگوں کو اکھٹا کریں اب اوپر بیپن بیٹ کر رہی ہے وہاں کوئی آتا ہے اسے چھپنے کے لئے ڈاکٹر کے روم میں جاتی ہے اب وہاں ٹی بی میں کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر تو وہ بہت شاک ہو جاتی ہے اور یہاں پر مووی کا ٹویسٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ چلا رہے ہیں وہ اسکون نہیں ہے وہ یہ کلینک ہے ایک ریسرچ کرنے کا کلینک جس میں بیوٹی بڑھانے کے لئے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور پلاسٹک سرجری وغیرہ کرتے ہیں پھر اس کے بھی آگے وہ ایک چیز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہیلڈی اور رچ سکن کو دوسرے لوگوں میں لگاتے ہیں اور ایسی رچ اور ہیلڈی سکن کو پاننا ان کا کام ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں ان لڑکیوں کو پینسوں کے لئے یہاں خرید لیتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ تم صاف ستری رہو بہت ہی اچھی طریقے سے رہو اور بلکل کلین رہو اور پھر ان کو بیج دیتے ہیں ان پر تو سن کی ایک چھوٹی سی ریز بھی نہیں پڑھنے دیتے یہاں یہ ایک ایسی پیور سکن پرڈیوس کرتے ہیں جیسے فیکٹری میں فوڈ پرڈیوس کرتے ہیں جو بھی اس ڈاکٹر کے پاس آتا ہے کہ ہمیں بیوٹفل سکن چاہیے تو وہ ان لڑکیوں کی سکن کو ان میں لگا لیتے ہیں اسی لئے تو ان لڑکیوں کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم کلین 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 ہی رہو اسے دیکھ کر ویبن بہت ہی شوق ہو جاتی اور سب چیزوں پر مار کے فورتی ہے یہاں سوفیاں ان لڑکیوں سے بہت بولنے کی ٹرائی کرتی ہے کہ یہ اسکول نہیں بلکی جیل ہے ان سے ایسا بولی رہی ہوتی ہے پر ان میں سے کوئی وشواس نہیں کرتا ان میں سے ایبا بلکل وشواس نہیں کرتی وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو تمہیں پسند نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک اچھی لائف ملے اچھے پیرنٹس ملے تب ویبن کی انٹری ہوتی ہے وہ برکسل کو مار کے کھیچ کے لے کے آتی ہے برکسل سے کہتے ہیں کہ سب لڑکیوں کو سچ بتاؤ پر وہ مو نہیں کھلتی وہ مارنے کے لئے قریب جاتی ہے تب ہی نوٹیس کرتے ہیں کہ برکسل کو بھی شاید پہلے آپریشن کیا گیا ہے اس کو بھی کسی کی سکن چڑھی بھی ہے اس کا زخم دے کے پوستی ہے کہ اس نے کس کی سکن چڑھا رکھی ہے اور اسے بہت مارتی ہے ابھی سب ہی لڑکیوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے سب یہاں سے بچنے کے لئے اوپر جاتے ہیں سب کو اوپر لے کے جا چکے ہیں سوفیا کہتی ہے کہ ابھی ایک لیول باقی ہے ان سب کو میں لے کے آتی ہوں تم یہاں ویٹ کرو ایسا کہہ رہی ہوتی ہے تو جلد بازی میں ایورڈور کھول دیتی ہے اور سائرن بچنی لگتا ہے اب سب بچ کے بہار جا رہے ہیں پر ویبین اور سوفیا کو سیکیورٹی گارٹ پکڑ لیتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک سائیکو ہے وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں اور آخر میں ویبین اس کو چھت سے ڈھکل دیتی ہے اب سب بچ چکے ہیں پر ڈاکٹر کے پاس ویبین اور سوفیا فنس چکی ہیں اور سوفیا کو اس سائیکو کی وجہ سے بہت مار چھلنی پڑتی ہے اب وہ ایک چھوٹی سی گریل کی طرح اس کی اندر جا کے لک کر دیتی ہے وہاں ڈاکٹر آتا ہے وہ بہت ہی سویٹلی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ تمہیں بہت سویٹ ہو اور ٹیلنٹیڈ بھی ہو تم ایسا نہیں کر سکتی ایسا کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے پیرنٹس نے ان کو بیس دیا تھا چھوٹی ہی عمر میں اور ان سب کو ہم نے بہت ہی پیسے دی ان کی گریبی ہم نے دور کری اور بھی بہت کچھ کیا وہ کہتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں تم ایسے ہی رہو دوسرے بچوں کو ہم پکڑ کے لے کے آتے ہیں اور ڈور اوپن کرنے کے لئے کہتا ہے اب ویبن بہت روتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس سکن کے لئے نا وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اس کی سولہ سال کی میند ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہی چاہیے نا پر تمہیں یہ کبھی نہیں ملے گا ایسا بھر کے چاکو اٹھا کے خود کے چیرے کو ہیروین زخمی کر دیتی ہے وہ دیکھ کے یہ بہت چیتا ہے اب اس کو بہت دوسر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس کو جان سے مارے بھی نہ نہیں چھوڑے گا اسی سمیں وہاں دو گارڈز آتے ہیں وہ شاید ایک اسی ڈان کے لئے کام کرتے ہیں اسی ڈان نے شاید اس ڈاکٹر کو سپانسر کیا ہے اب اس ڈاکٹر نے لڑکیوں کو بچنے کے لئے چھوڑ کر بہت بڑی گڑ بڑ کر دی اب وہ ڈان اس کو جان سے مروا دیتا ہے اس لئے وہ گارڈز آ کے اس کو مار دیتے ہیں اب ویبین اور اس کی فرینڈ زخمی حالات میں پڑے ہوئے ہیں سوپی ڈور کو فورڈ کے سب لوگ اندر آتے ہیں وہ سب پولیس ہیں جو لڑکیاں بچ گئی تھی ان لوگوں نے جا کر یہ سب کیا ہے یہ لوگ اس جگہ میں سیکریرلی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سولہ سال سے اس کیس کو سالف کرنے کے لئے سولہ سال سے یہ ٹیم گھوم رہی ہے وہ لوگ آ کے ویبین کو بچا لیتے ہیں ہم سوپی اور ویبین دونوں سولج کی روشنی کو دیکھتے ہیں اور نیچر کو محسوس کرتے ہیں اور یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے and finally thanks for watching